قربانی کرنا اہم ترین اسلامی فریضہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ غریب کی مدد کر دیں یا کسی بچے کی شادی کروا دیں قربانی نہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہے remember the words of Allah are right, safe, absolute and humane and cannot be put to test by a human who has limited outlook and wisdom یہ جو الفاظ ہیں یہ جو کہا گیا قربانی کا حکم دیا گیا یہ عطل اور حتمی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا اور انسان جس کی عقل بھی محدود ہے سوچ بھی محدود ہے وہ اس حکم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا تو نمبر ایک یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے بغیر دلیل کے اس کو ماننا ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق قربانی کا جو گوشت آتا ہے اس کا ساٹھ فیصد گوشت غریبوں کو ہی جاتا ہے ویسے تو حکم یہ ہے کہ سارا کا سارا گوشت آپ خود کھا لیں یا سارا کا سارا تقسیم کر لیں لیکن ان دنوں میں اندازہ لگائی یہ میٹ is a luxury گوشت کچھ لوگ سارا سارا سال نہیں کھا پاتے اور اگر عام دنوں میں کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور آ کر کہے مجھے گوشت بیجیے آپ کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ لیکن عید کے دنوں میں اپنے ہاتھ میں یہی گوشت رکھ کے آپ غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے عید کے دنوں میں ان غریبوں کو بھی گوشت مل جاتا ہے آپ کر رہے ہیں اس کے پیسے آپ کسی غریب کو اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اور پھر اپنا موبائل دیکھئے کتنا مہنگا ہے اپنی گاڑی اور اپنے بنگلے پر نظر کیجئے کتنا مہنگا ہے تو جناب اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دے نا یہ قربانی کے جانوری آپ کو نظر آتے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے اور ہاں سنیے ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں چھے ارب تیس کروڑ برگر وہ سال میں کھائے جاتے ہیں تو برگر میں کیا ڈلتا ہے جانوروں کا گوشتی ہوتا ہے نا وہاں کیوں غریب کی شادی نظر نہیں آتی اس لئے کہ وہ پیسہ اپنی جیب میں جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ بہترین ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجئے اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے